موسیقی نورین لغاری اور محمد علی کو پنجاب سوسائٹی میں قرائے کا مکان پنجاب دائش کے امیر عظیم اور فوجی نے لے کر دیا قرائے نامے کی کوپی نائنٹی ٹو نیوز نے حاصل کر لی ادھر لاہور آپریشن کے متعلق مزید حقائق سامنے آ گئے فورسز پر دہشت گردوں کی فائرنگ آدھے گھنٹے تک جاری رہی دہشت گردوں سے مقابلے میں گرفتار ہونے والی خاتون نورین لغاری کے بھائی کا کہنا ہے کہ ابھی تک ان سے بہن نورین کے حوالے سے کسی نے رابطہ نہیں کیا دوسری جانب تفتیشی افسر نے کہا نورین لغاری کی گرفتاری کی پولس کو تاحال کوئی اطلاع نہیں نہیں مشال خان قتل کے سپیشہ پولس نے مزید دو ملزموں کو گرفتار کر لیا ملتعداد پندرہ ہو گئی ادھر عدالت نے قتل میں ملوث سات ملزم ایک روزہ جسمانی ریمان پر پولس کے حوالے کر دیئے مشال کی گھر تازیت کرنے والوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری علاقے کی فضاء آج بھی سوگوا آئی جی پی خیبر پختون خاکہ مردان کا دورہ آلاف سران کے ساتھ چار گھنٹے طویل ملاقات مزید ملزموں کو جلد گرفتار کرنے کی ہدایت دوسری جانب دوست صاحب کا کہنا ہے مشال پر لگنے والے الزمات سن کر حیران ہیں مشال سے مذہب کے خلاف کوئی بات نہیں سنی مصیر اعلیٰ شہباز شریف نے رائیون میں اوور ہیج برچ کا افتتاح کر دیا تقریب سے خطاب میں مخالفین کو خوب آڑے ہاتھوں لیا کہا چار سال میں آزی صاحب دھرنے اور احتجاج کرتے رہے میٹرو بس کو جنگلہ بس کہنے والے اب خود پشاور میں میٹرو بنا رہے ہیں جہاں گیر کریم نے عربوں کے قرض سے معاف کروائے دراجی میں رنجز اختیارات میں توسی کا معاملہ لٹک گیا گرجہ گھروں سمیت اہم مقامہ سے ہلکاروں کو ہٹا لیا گیا سنیپ چیکنگ اور پیٹرولنگ بھی بند امن و امان کی تمام تر ذمہ داری پولیس کے کندھوں پر آن پڑی شہریوں نے بھی سندھ حکومت کے تاخیری حربوں پر تحفظات کا اظہار کر دیا بطن عزیز سے دہشت گردوں کا صفایہ فورسز کا عزم آپریشن رد الفساد جاری اور اجزائی پارا چنار کورم ایجنسی اور کلایا میں سیکیورٹی فورسز کا سرچ آپریشن آئیس پی آر کے مطابق اسلحے کا بڑا زخیرہ قبضے میں لے لیا سانحہ شکارپور اور دیگر وارداتوں میں ملاب اس سہولدکار سے تفتیش میں اہم انکشافات امام بارگاہ پر حملے کے لیے دو دہشت گردوں اور بارودی مواد لے کر آیا دوست کبیر اور اس کا بھائی غنی تالبان کے لیے کام کرتے تھے ملزم شوکت علی کا تفتیش کے دوران بیان سورج نے آگ اگلنا شروع کر دی ملک کے مختلف شہروں میں پارا چڑ گیا میدانی علاقی گرمی کی لپیٹ میں آ گئے مختلف شہروں میں لوچرنگ کے دورانیے میں اضافہ ہو گیا شہروں میں آج گھنٹے دہات میں بارہ سے چودہ گھنٹے بجلی غائب ہو گئی مشورے مل رہے ہیں جب تک تشدد کا انصر نہیں لائیں گے سن حکومت نہیں سنے کی سرورہ پی ایس پی مصطفیٰ کمال پھٹ پڑے کہا یہ نہیں چاہتا کہ ریڈ زون میں جاؤں اور خبروں کی زینت بنو مطالبات منوانے کے لیے تشدد کا راستہ نہیں اختیار کریں گے مزفرگڑ کے سرکاری اسپتال میں بلی کے حملے میں زخمی ہونے والی دس ماہ کی بچی چل بسی چلڈن وارڈ میں بلی نے بچی کی انگلیاں چبا کر زخمی کر دیا تھا والدین کا اسپتال انتظامیہ کے خلاف احتجاج قہور میں مسلم لیگ کی تنسیم سازی کی تقریب بدنظمی کا شکار کارکن آپس میں گتھم گتھا ایک دوسرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی سپیکر سردار آیاس صادق لیگی کارکنوں کو لڑتا دیکھ کے رہے رمضان کی وجہ سے بجٹ جلدی پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیر خزانہ ایساق ڈانک نیوز کانفرنس کہتے ہیں مردم شماری کا پہلا فیز مکمل ہو گیا مردم شماری میں شفاقیت کے لیے فوج کی نگرانی میں کرانے کا فیصلہ کیا گیا مردم شماری کا دوسرا مرحلہ فیز 25 اپریل کو شروع ہوگا پاکستان سمیت دنیا بھر میں اسٹر کا تہوار منایا جا رہا ہے لاہور، اسلامبہ، پشاوار اور کراچی سمیت مل بھر کے گرجہ گھروں میں خصوصی تقریبات ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں اور ترکی میں صدر کو وسیطر اکیفتہ راب دینے اور ملک میں صدارتی نظام رائش کرنے سے مطالق ریفرینڈم آج ہو رہا ہے کروڑوں لوگ پولنگ سٹیشنوں کا رخ کر رہے ہیں اکسریت نے ریفرینڈم کے حق میں ووٹ دیا تو سو سال پرانے آئین میں بڑی تبدیلیوں کی راہموار ہو جائے گی ملکی سو سال پرانے آئین میں بڑی تبدیلیوں کی راہموار ہو جائے گی